خوش آمدید جی تو میری پیاری پیاری سی سسٹرز جو گھر کی مصروفیات کے وجہ سے پریشان ہوتی ہیں کہ اپنی بی بی گرلز کے کس طرح کے کپڑے سلائی کریں بدلتے موسم کے لیے سرتیوں کے لیے خدر اور لیلن کے کپڑے کس سٹائل میں بنائیں پرنٹیڈ ہو یا پلین ہو چاہے آپ کی بچی ایک سال کی ہے چاہے دس پرہ سال کی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کی تمام طرح پریشانیاں جو ہیں وہ حل کر دی ہیں میں نے آپ میں اس ویڈیو میں آپ کو ڈھیروں آئیڈیاز ایڈ کر دی ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں ایک دو منٹ کی ویڈیو میں وہی سارے ڈیزائن دیکھ لیں جو آپ نے ایک ایک کر کے سرچ کرنے ہیں تو جی پیارے پیارے میمبرز کا میں ویلکم کرتی ہوں پیارے سی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا فور ورڈ نہیں کرنا اس کا جو ڈیزائن ہے جو آپ کو اچھا لگی آپ نے اس کو سکرین شوٹ لیتا جانا ہے تاکہ جب آپ سٹائی کریں گی کپڑے یا اس کی کٹنگ کریں گی تو آپ کو آسانی ہو آپ بھول نہیں سکنگی کہ وہ کیا ڈیزائن تھا چلوار کیسی تھی اور کرتی کیسی تھی جی تو پیارے پیارے سی سسٹرز جیسے کہ آپ کو پتا ہے لیسز تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک ایزی اور ٹاپ پی آتی ہیں اگر ہم لیسز کے ساتھ ڈیزائن کرتے ہیں لیکن اکثر لیڈیز ایسی ہوتی ہیں جن کو لیسز یا پسند نہیں ہوتی یا وہ لگانا نہیں چاہتی یا بجٹ میں نہیں ہوتی کہ لیسز افورڈ کریں اور وہ چاہتی ہیں کہ کپڑوں کے کٹ پیسز میں سے ہی وہ ایسا ڈیزائن بنا لیں کہ بچی جو ہے بہت پیارے لکے اور اکثر کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ کٹ پیسز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی کرتی کے پینلز پرانے پڑتے ہیں تو اس طرح سمجھدار لیڈیز جو ہوتی ہیں انہیں جو ہے سلائی کرتے ہوئے یہ آئیڈیا ضرور ہوتے ہیں کہ اس کا پرینٹ جیسا میچ ہو جائیں اگر پلین ہے تو اس میں وہ جوائنٹ لیسز ایٹ کر دیتی ہیں تاکہ وہ ایک ڈیزائن بھی لگیں اور وہ آپ کی ڈریس کے لک بھی جو ہے وہ بہت پیاری آئے اور اگر سلیوز آپ کی کم ہے تو اس کی سردیوں میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی بندہ انر پہنا دیتا ہے اور گرمیوں میں ویسے ہی موسم ایسا ہوتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیزائن اچھی لگی ہوں گے مل دینے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ